محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اما بات وعود باللہ من السیطان الرجیل بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَى آلَيْا يَاكُوبَ کَمَا آتَمَّهَا آلَى آبَوَيْقَ مِعْقَبْلُ مِعْقَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وِسَقَاقَ اِنَّا رَبْقَ عَلِيمَ حَفِيمَ عَامَدُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَجِيمَ قَادِهِ دُئِ اِمْتُ وَانُوَ سَمِعِ رِسَالَتِ بَرْوَانُو خُلْقَبْا جَاكِ دِوَانُو عَلِيَا اِمَّتِ تِلَبْقَارُ سُحُدَى اِمِنَّتِ تِجَانِسَارُ علماءِ قَرَامِ سَعْدَتِ قَرَامِ عَلِيَا اِمَّتِ تَوَسْتَ بُجْرَقُ میرے اُمْرَسَاتِ دیو السلام علیکم ابھی ابھی میں نے قرآنِ قَادِ کی طرح کی آپ کمت بے ہوگئے کہ یہ بار میں پارے کی آیت ہے اور دس میں لکو ہے اور آیت نمبر ہے فائی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یاقوب علیہ السلام کا چکت دیا آج انشاء اللہ ہمارے جو چکو حضرت یاقوب علیہ السلام کے متعلقوں کی اب حضرت اسلام کے پیٹے حضرت یاقوب علیہ السلام میں آپ دور صرف بڑے پہ اس لیے کہ بار میں بارے پر یاقوب علیہ السلام کا ڈکر ہوا لیکن پر قرآن میں بھی ان کا ذکرہ حضرت یاقوب علیہ السلام کا سولہ جگہ پر آیا ہے سسٹین جگہ پر چھہ جار چھہ سچانسٹ آیا تھے ان میں تیس پارے میں سولہ جگہ پر حضرت یاقوب علیہ السلام کا نام آیا ہے حضرت یاقوب علیہ السلام کونے پر لئیے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے عمر دن سانٹھ بورس کیوں ہی حضرت یاقوب علیہ السلام نے تصریف لائے حضرت کا ایک واقعہ ہوا اس لئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور میں بعد میں درو کا کہ حضرت یاقوب علیہ السلام کا ایک لقب ملا لیکن حضرت یاقوب علیہ السلام کو اپنے ابا حجو میں حکم دیا کہ بیٹا تم یہی کھڑے رہو کسی کو آنے نہ دینا حضرت یاقوب علیہ السلام دروازے کے پاس کھڑے رہے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کمرے میں ہجرے پاک میں ہے اب ایک فریستہ آیا انسانی لباس میں جا انسانی لباس میں آیا اور کہا مجھے حضرت کی صحاق علیہ السلام کی ملاقات کرنی ہے تو کہا تم جا نہیں سکتے اندر تو فریستہ تھا حضرت یاقوب علیہ السلام نے کہا میرے ابا حضرت نے منع فرمایا ہے کہا نہیں میں جاؤں گا کیا کہا میں جاؤں گا مجھے کوئی نہیں رکھ سکتا قسم خدا کی حضرت یاقوب علیہ السلام نے مقابلہ کیا مقابلہ کیا اور گتھوں گتھی آگئے یاقوب علیہ السلام نے فریستوں کو فک دیا جب جمین پر ٹک آوا جائی حضرت اسحاق علیہ السلام بائر آئے کہا بیٹا حضرت یاقوب کیا ہے کہا بہت حضرت یہ آدمی ہیں اس سے اندر آنا تھا میں نے منع فردیا قسم خدا کی حضرت اسحاق علیہ السلام نے کہا ارے یہ فریستہ ہے ماں بھی مانگو اب جب یہ بات ہوئی تو فریستہ نے حرص کی اے اللہ کے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام سنو میں راجی ہوں اس لئے کہ اس نے باپ سے جو کاؤں کام کر دیا ہے اور میں انہیں آج سے اسماعیل کا لقب دیتا ہوں تو سسطحان اللہ یہ باپ کی آگر کس نے باپ مانی اللہ راجی ہو جائے کرتا ہے فریستے راجہ کرتا ہے اور مصطفیٰ کی ذمہیں کہ جو اللہ کو راجی کرنا ہے مصطفیٰ کو راجی کرنا ہے ماں اپنی فرق کرو اللہ سے راجی ہو جائے گا جسے دیکھنا ہے کہ اللہ جسے راجی ہے رسول آج میں ساتھی ہے تو ماں اپنی فرق کرتا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول سے راجی ہے وہ فریستے میں ایک لقب دیا اسرائیل یعنی کہ آپ اگر قرآن میں بھی پڑھیں گے تو بن اسرائیل کا جتر آئے گا یہ کتنی اولاد حضرت یاقوب علیہ السلام کی ہے اور یہ لقب کس نے دیا کیا ہے اسرائیل علیہ السلام کا لقب کس نے دیا فریستے نے دیا یا فریستے کو بچھار دیا میں نے اسمائیل اسمائیل نہیں اصل جو لفظ ہے اور یہ آپ قرآن میں پڑھیں گے بن اسرائیل تو اس سے یہ پتا جاتا ہے بن اسرائیل کی جو قوم جتنے ان کے بیٹے ہیں کس کے بیٹے ہیں جت یاقوب علیہ السلام کو یہ نوٹ کیا جائے لیکن یہ اور بات مجھے آتا ہے اس لیے کہ جت یاقوب علیہ السلام کو سلام گویا بن اسرائیل کی سے کہتے ہیں جو قرآن نے لقب بیا سینکر ہجار سینکر ہجار نبی کو پیدا کرمائے ستر ہجار پر اسرائیل علیہ السلام کی بیٹے ہوئے پڑھئے دروس پر اسرائیل علیہ السلام کی بیٹے ہوئے پر اسرائیل علیہ السلام کی بیٹے ہوئے کتنی خوبصورت تھی اور کتنی بے نادیر تھی جب چھوٹی بے پسند تھی کسے حضرت یاقوب علیہ السلام کو تو مامو سے کہا کہ مستان میں کیا جائے سب سے پہلے مستان جو لیا راہیل تو حضرت ان کے مامو نے کہا کہ اللہ کے نبی یاقوب علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام بات یہ کہ میری بڑی بیٹی ہے اس کی پہلے لکا کروں گا تو تم اس سے کرو اب پھر کیا ہوا کہ بڑی بیٹی کے ساتھ بات کہیں تو کہا تمہارے پاس بیر کی رقم ایک نہیں ہے تو کہا میری بکریہ چڑھاؤ تو ان کے مامو کی ایک سال دو سال تین سال پان سال حتیٰ کے ساتھ سال تک بکریہ چڑھائی اور اس کے بعد نکاح ہوئی راہیلہ کی بڑی گین سے اور اس کے بعد دوسری نکاح کی بات آئی اب آپ کہے کہ یہ کیسے ارے ابراہیم قلعہ علیہ السلام کی سریعہ پر انتے لوگ چلتے تھے اس پر جائز تھا کہ یہ پھر بھی ڈائرے کیسے نکاح نہیں گی ان کے پردہ سرمانے کے بعد اب پھر سال بکریہ چڑھائی پھر میر کی رقم تھی اور پھر راہیلہ سے نکاح ہوئی پھر کیا ہوا دروسری پر سناو اللہ ناصل اللہ سیدنا محمدی والا سیدنا محمدی والی والس آب صلیق حد یاو علیہ السلام وہ سلام کی بارہ بیٹے ہوئے لیکن ارد یہ کرنی ہے کہ اللہ کو کوئی ہوا کہ تم جو بادثہ ہے کنان کا اس کے پاس جاؤ کہ ایک کی تولیق کرو اور اعلان کرو اللہ یہ کہ اللہ یہ کہ مالی کہے کہ خالی کہے کہ جب کنان کی بات ہوئی تو کنان کے بادثہ کے پاس حضرت یاقوب علیہ السلام کو سلام گئے اور جانے کے بعد حضرت یاقوب علیہ السلام نے کہا اللہ یہ کہ مد کی پجا چھوڑ دے لیکن مد کی پجا کا نہیں چھوڑوں گا تو یاقوب علیہ السلام میں تم سے جاد کروں گا کیا کروں گا ہاں جنگ کروں گا جب یہ کہا تم بادثہ نے کہا تمہارے پاس کیا ہے اے یاقوب علیہ السلام تمہارے پاس کیا ہے میرے پاس خوجیں میرے پاس مالیں میرے پاس حکومتیں میرے پاس آدمی ہیں میرے پاس ہتھی آرہیں تمہارے پاس کیا ہے قسم خدا کی حجز یاکوب علیہ السلام کو کہا کہ اب تو لڑنے کے لئے تیار ہو جا لڑنے کے تیار ہو جا یاکوب علیہ السلام کو سلام گھر پہ آئے وہاں چلنگ کر کے آئے اب گنان کا باسا کہ سامنے پہنچ جائے گا کہ اپنا بیٹا تھا درستری پڑھئے پھر سناو اللہمہ صلی اللہ علیہ وسلم محمدی اب کہا بیٹا میں چلنگ کر کے آیا ہو گنان کے باسا کو یہ ان کا بیٹا اتنا نورانی کہنے والا سن حضرت سب کن ان کا نام تھا کہا بیٹے تم جاؤ اب دیکھو ایک نبی اجازت دے ایک اببہ حضور اجازت دے کہ جاؤ تم اللہ تمہاری مدد عطا حرمائے گا رحمان تمہاری مدد عطا حرمائے گا خالق تمہاری مدد عطا حرمائے گا اب حضرت یاکوب علیہ السلام کو سلام کے بیٹے جب وہاں پہنچے اللہ نے پرشتوں کو بھیجا تھا دعا کی تھی کہ اللہ ہمیں کامیابی اتا حرمہ ہمیں فتح اتا حرمہ قسم خدا کی حضرت یاکوب علیہ السلام کے بیٹے جب وہاں پہنچے انان کے بادثہ کے پاس دروازے بند تھے دروازے بند تھے اپنی رائے شائد کا قدم اس طرح پچھارا زمین پہ مارا جب ان ہینے لگ گئی دیوالے ہینے لگ گئی کلے ہینے لگ گئے اور دیوالے کل گئی جتنے لوگ سے سب بھلاک ہو گئے قبر سبحان اللہ یہ ہے حضرت یاکوب علیہ السلام کی اولاد کا کمال ان کا ایک بیٹے کا یہ کمال تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کا وہ جنڈہ لہرہ دیا اور فتح مل گئی اور سبحان اللہ سیدنا محمدی والا علیہ السلام محمدی والا علیہ السلام وارف وارف وصلیم سیدنا محمدی والا علیہ السلام وارف وصلیم اب انشاءاللہ موجہ جات تو بہت دعا کریں مالی تو کل بڑا ہے بولنے کامی کے برما فرما دیں مولا انتظار سنیں انہیں بھی دعا جاتا حرمانہ مولی ادا جاتا حرمانہ ایک بات ہے اب یہ مقرآب دیکھئے ٹائم کی یہ صحیح کی رضا کہ آپ کو سواب ملٹا رہے انتظار اللہ یہ انتظار برنے کے بعد سواب ملے گا ہمارے میرے طریقہ حاج آمی والا علیہ السلام کہ اللہ علیہ ورکتہ تاہرمائیں کی اولاد علیہ ورکتہ تاہرمائیں اور ہمارے آجیے پاس اللہ بکسیتہ تاہرمائیں سائنسہ برکتہ تاہرمائیں اور ہمارے رحمت اللہ حبیف برکتہ تاہرمائیں آخر دعوان برکتہ تاہرمائیں